سلام علیکم میرے عزیز طلبہ طلبات آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے تو جماعت چہارم آج ہم نیا سبق شروع کریں گے ہمارے پاس آج سبق ہے سبق پرندے کی فریاد اس کے آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں الفاظ ہے ہمارے پاس چہچہانہ اس کا مطلب ہوتا ہے گیت گانا صدائیں اس کا مطلب ہوتا ہے آوازیں دکھڑا دکھ بری داستان کفز پنجرہ رہائی ازادی تمام بچوں نے اسی طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ لکھنا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیا سبق جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا انڈیکس بنانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بچوں نے انڈیکس لازمی بنانا ہے اس کے بعد یہ الفاظ کے معنی جو ہیں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اگلے صفحے پہ چلیں آگے ہے ہمارے پاس سبق پرندے کی فریاد سوالات کے جوابات لکھیں آپ نے مختصر سوالات لکھنے ہیں تین لکھنے ہیں تینوں سوالات جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں سوال نمبر ایک اس نظم میں کتنے اشعار ہیں اس نظم میں کل سات اشعار ہیں ٹھیک ہے پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا پرندے کو قید میں اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا تھا سوال نمبر تین پرندے کے ساتھی کہاں تھے جواب پرندے کے ساتھی وطن میں تھے تمام بچوں نے اپنا کام بلکل اسی طریقے سے لکھنا ہے اور اس کی رف ریزسٹر پہ دھورائی بھی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ تمام کام اچھے طریقے سے یاد ہو سکے ٹھیک ہے تمام بچے